ہیں میں نے ایک میں بات کی مثلا مضمل صاحب سے ہم نے کل بات کی میں نے یہی کہا کہ تکر کے بات کرلیتے ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا چونکہ وہی کہہ رہا تھا کہ شفر صاحب نے 20 25% باتیں غلط کی ہیں اپنے بتائی چیز ہیں جس میں نے ایک تو یہی کہا کہ واستر دون ملی بات غلط ہے کہ یہ اٹھیک رہ رہا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ بتا دیں جو پانچ سی سیکٹر بتا رہے ہیں کیا اس میں واقعی ٹیکسیشن ہوئی کسی میں میں نے کہا چلو بتا دو ایب بی آر کی جو ویلی ویب پروپٹی کی وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے ایگزیک نمبر جیاد نہیں ہے کہ بھائی ہاں کچھ تو ریوائیس ہوئی میں نے کی میں نے کی نا ایسی تا کیوں ہوگی میں نے تو سا فیصل کی تھی نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں مضمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی تا کیوں ہوگی بھائی ایک فلوٹ ہے اس کی خیمت سو روپے ہے اور کتاب میں بیس روپے گئے تو کیوں ہیں مضمل صاحب بات کرے کرے نا سو فیصل میں نے کی دینا سو فیصل یہ کیا بات ہے نا شبھر صاحب اعتراض کریں مجھے بتائیں نا جب میں نے جب میں نے ریویویشن کو ہنڈر پرسنٹ کیا تھا نا پوری پاکستان کیوں ہل گئی کیوں ہل گئی تھی اس لیے ہل گئی تھی کہ سارا پلوٹ جو ہے پاکنگ لوٹ ہے حرام کی کمائی کا پلوٹ کیا ہے آپ کا پلوٹ یہ بیس اور سو کا فرق کیا ہے یہ بیس کا آپ ریجسٹری کراتے ہیں سو دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو وصیم آپ اپنا حلال کا محسن حرام کرتے ہو کیونکہ آپ پلوٹ سریدنے جاؤ گے تو آپ کا حلال کا ہوگا نا سو تو آپ ریجسٹری بیس کی کراؤ گے اسی آپ کا حلال حرام ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ حلال حرام کرے جارہے ہو اور عمرے بھی کرے جارہے ہو ساتھ ساتھ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شبر صاحب نے اس کو اتنا وہ کر کے بتا دیا بھائی یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جب کچھ سی بھی آپ ٹیکس کریں گے ٹیکس لگائیں گے تو وہ طبقہ آپ کے پاس آتا ہے بات کرنے کیا اس کو اتنا وہ کرنے ہی کیا ضرورت ہے کہ اسد عمر لے کے آ گیا اسد کیسر لے کے آ گیا پرشی لے کے آ گیا پرناہ لے کے آ گیا نہیں تو آپ مجھے بتائیں نہیں نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آدمی ایگزیکیٹیو بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ کام دیکھیں آپ کہو گے تو آپ کی انفرمیشن سیکنڈ سیکنڈ ہنڈ انفرمیشن ہوگی نا آپ مجھے کہو یا شبر صاحب نے مجھے کہا تھا میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا نا تو میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا یا میری بات سمجھو نا میری بات سمجھو حسیم کہ جب میں تو کرسی پہ تھا نا تو اگر میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا پاکستان میں ہے یہ آپ کو انہیں لگ رہا کہ آپ نے کیا یہ بیٹھے بیٹھے پنگا پا لیا reason me پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے شبر صاحب کو لانچ کیا گیا ہے وہاں سے اچھا ٹھیک ہے ہمارے خلاف ہمیں گندہ کرو اور پھر کیریٹر کے شٹت میں اپنی جگہ بھی بھلا پالو انعام کے طور پر یہ ہے پی ٹی آئی فیصل اوڑا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب وہ کس کے یہ فیصل اوڑا کسی پارٹی کے تو نہیں فیصل اوڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانچ کیا ہمارے بڑا مگا شبر زیدی کو لانچ کیا گیا ہے پی ٹی ایم کے کسی جماعت کی طرف سے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے نہ خدا ہی ملا نہ وسائل سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دیکھو وصیم آٹ مورم کو ایک صحیح تھا انٹرویو لوگ ہیں تو چچی بولے گا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یار مجھے اپنی زندگی میں جو سادہ زندگی میں گزارتا ہوں مجھے کس سے کیا لینا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر توقع ہو اسے کس سے کیا لینا ہے مجھے میں نے پاکستان کی تمام بڑی پوستیں گزار چکا ہوں میں سب سے بڑی فرم کا سیڈر پارٹر رہ چکا ہوں میں اسٹوڈ کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں میری ایک سادہ زندگی ہے میں میرے پاس ہزاروں کتابیں کتابیں میں لکھتا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کر پی ڈی ایم کی ساتھ ساتھ دوں یا پی ڈی ای کا ساتھ دوں یا کسی کا ساتھ دوں مجھے کیا تکلیف ہے بگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں سچ نہیں بولوں گا لیکن میں فرس سیڈ انفارمیشن ہوں کوئی بروکیٹ سنیں میری بات سنیں جتنے بھی چیئرمن ایب بی آر آئے ہیں آج تک وہ سب بروکیٹ ہے نا بائن لاج کبھی بروکیٹ بولے گا بولنے کے بولے گا بروکیٹ کبھی تو آپ ایک چیئرمن ایب بی آر لائے تھے وہ ناکام ہو گیا میں ناکام سمجھتا ہوں وہ ناکام ہو گیا کم از کم اس کو یہ تو حق دو کہ وہ سج بول کے تلا جائے آپ کے سامنے کل کو ریکارڈ پر آ جائے گا وہ کہتا ہے پھر آج کی بولنے تھا اس طرح جس طرح آد بولنے اس طرح اس زبان میں کوئی نہیں کہا نہیں وہ تو دیکھی ہیں اس طرح کی بات یہ نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے بھی سوال کرتا ہے میں جواب دیتا ہے میں آپ کو بالکل سنسیل نہیں کہہ رہا ہوں ایک بات ہو رہی تھا آپ میرے سارے انٹرویو سنیں مجھے ایک بات بتائیں سب اس سے کچھ چھوڑ دیں کیا میں نے امران خان کی گورنمنٹ کے دوران جس کو بہت چلایا تھا ایک دوسرے میڈیا نے کیا میں نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ یہ کنٹری بیٹھ رہا ہے اچھا اس وقت سارے لوگ کہہ رہے تھا یہ غلط کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بلک ڈیفالٹ میں جا رہا تھا تو مجھے بتائیں یا تو یہ وسیم یہ نلائک ہے یا یہ منافق ہے کس سے مختصر یہ ہے دوئی بات ہے نا تیسرا اپشن نہیں ہوئی تھی بتائیں نا کوئی ہے یا تو یہ سارے نلائک ہیں کسی بند نے میرے بلاوا کہا تھا کہ یہ بندہ یہ بلک ڈیفالٹ میں جا رہا ہے کہا تھا اب میں آپ کو دوبارہ آج کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اگر یہ ہمارے یہ چیزیں جو میں نے ریس کی ہیں اگر یہ چیزیں صحیح نہیں کی تو یہ سٹیٹ ڈیفالٹ میں جانا یا نہیں جانا تو ایک الگ بات ہے پاکستان کا عوام میں سے پاکستان میں سے ٹیلنٹ چلا جائے گا اور یہ بنانا سٹیٹ بچ جائے گی کیونکہ آخر میں یہ ٹھیک ہے ابھی جو پیٹرولیم پرائیس کے ویسے آتی رہت انڈرشن یہ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ غلط کرتی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو مجبوری ہے کہ وہ فورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آئی و ایف کو کسی بات پر نراز کریں مگر میں آپ سے مگر کہہ رہا ہوں ہمیں آئی و ایف کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ صد یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ میں بیجنی کو اور پیٹرول کو بلکل مارکٹیٹ پر کر دوں یہ غلط ہے مجھے ایک بات بتاؤ نہیں مجھے ایک سوال کا جواب دو پیٹرول بڑھایا آپ نے کتنے روپے پیٹرول پر سیل ٹیس کرتا ہے لے بھی پچمنٹ روپے سیل ٹیس کتنا پرسنٹ ہے اگر بیس روپے سیل ٹیس ہے تو اگر انیس روپے گورنمنٹ بڑھاتی آئے کہنے پر سیل ٹیس ختم کر دیں وہ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ ٹیکس لینی پا رہے اور پھر یہاں سے کر رہے ہیں یہ ذاتی ہے نا یہ بھی ایمانی ہے نا یہ ذاتی ہے یہ ذاتی ہے نا یہ ذاتی ہے نا اس کو سیل کرو نا آپ نے سوئی گیا پیٹرول پر ٹیکس چھو لگایا ہوا ہے ہمت کرو نا پھر آگے آگے آو نا اور ہٹارو سیل ٹیکس بڑھو گئے پیٹرول کی پرائس اور وہ ٹیکس جو ڈیفرینشل ہے وہ جان سے بنتا ہے ما سے لوگ ہے بہت شکریہ شبہ داری سب